ایک ہے بھائی جنپت کے گنجولی خورت سیوانند پروہ میں بچھلے چھا بہینے سے نالی بند ہونے کی قرآن بابا دین سائد پچار لوگوں کو بہت پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں گھن سیام اور یہ ہے میرا سمدار نالی کب سے خراب ہے؟ نالی جس دن سے بنی ہے اسے دن سے خراب ہے آپ کے یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو نالی کی سمجھے ہو رہی ہے؟ ہمارے گاؤں میں کم از کم چالیس پچاس آدمی ہیں نالی خراب ہونے سے کیا سمجھے ہو رہی ہے؟ نالی خراب ہونے سے بھی یہ بڑی بھاری سمجھے ایک تو پانی نہیں نکل رہا ہے دوسرے میں پوری گندگی بھری ہوئی ہے تو بیماری پھیلتی ہے آدمی گھر میں بیمار ہوتے ہیں کوم سافائی کرے سافائی کرنے والے بلائی تھے تو وہ آوت نہیں ہے مرہی اتک کی جہاں او کا دباؤ پڑا تھے تہاں آزاد تھے جہاں نہیں دباؤ پڑھے چھوٹے آدمی ہیں ان کے ہونے تک آوت نہیں ہے نالی کی سافائی کروانے کے لئے کوئی پریاس کیا؟ ہاں پردھان جی سے کہا گوا خود اس سے کہا گوا تو وہ کہا تھے کہ ہم کا بل ٹیم ہوئی تو ائی بے نہ ٹیم ہوئی تو نہ ائی بے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نالی صاف ہونا چاہیے ہمارا گھر سرکچت ہوئی چاہیے آپ کے ہاں نالی کی کیا سمجھے آئی ہے؟ پٹی پری ہوئی ہے کریبا سال ہو آپ لوگوں نے نالی صاف کروانے کے لئے کوئی پریاس کیا؟ بہت جنہیں کہا پردھان سے کہا گوا ان سے کہا گوا لیکن وہ او بے نہیں کی جو نالی میں گندہ پانی بھرا ہے اس سے کیا سمجھے ہو رہی؟ بہت سمجھے ہو رہی ہے آوی دکھو بے مار پرے ہیں کانٹوہ دن ہائیں بخار ہو تھے دوائی کر رہی تھے کچھ فائدہ نہیں ہے بہیں یہاں سمجھیاں ہیں میں کہتا ہوں اس گاؤں میں نالی کی ساب سفائی کرائے جائے تاکہ لوگوں کی سمجھیاں نور ہو سکیں بیڈیو دیکھنے والے سبیل درسکوں سے ہمارا انرود ہے کہ آپ لوگ بلاگ بخارپور کے بیڈیو جن کا موبائل نمبر چاورہ نبے چوون چھالیس ارتالیس پیرہ پر کال کر کے تباہ بنائیں تاکہ ان کی سمجھیاں نور ہو سکیں میں گھنسیان جلا بہرہ کتر پردیش انڈیا نہاڈ کے لئے